بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک اور فریٹ میں آگئے ہیں سب سے پہلے میں نے فریٹ میں آپ لوگ کو جو ہے مین جو ہے ماسٹر روم جو ہوتا ہے وہ دکھایا ہے یہ دیکھیں ماسٹر روم جو ہے ہمارے پاس جو اس کی فارسلنگ وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے آپ کے پاس لائٹنگ میں بہت اچھی ہوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فارسلنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کالیٹی مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی کیونکہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں کبرٹس وغیرہ یہ سب چیزیں کافی اچھی کالیٹی کے ہیں آپ جو ہے یہاں پر اس کے سامنے جو ہے یہ واش روم ہے جو ہمارے پاس اٹیچ واش روم اٹیچ واش روم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس گیلری بھی کافی اچھی آ جاتی ہے اس کے اندر یہاں پر ہم جو ہے جیسے ہم باہر کی جانب جائیں گے تو میں آپ لوگ کو باہر کا یہ ہمیں وائٹ ٹائل جو ہے بڑے والے وہ لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم جو ہے ہمیں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر واش روم یہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے جو کافی اچھی کالیٹی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں جو بھی ضروریات کی ہوتی ہیں جیسے مطلب یہ شاور بغیرہ یہ سب چیزیں تو کافی اچھا ہی دیا تھا مطلب کنجسٹڈ نہیں ہے میں نے سادہ تر دیکھا ہے واش روم میں لوگ بہت کنجسٹڈ کرتے ہیں بہت چھوٹا سا واش روم بنا لیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت اچھا بڑا واش روم ہے اور دوسری جانب آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر گیلری آ جاتی ہے گیلری کو آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے کبرٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک طرح سے چھوٹا سٹور سمجھ لیں واشنگ ایریا سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں یہ ایسا سپیس ہے جہاں پر آپ اپنا جو ہے ایکسرا جو سامان ہے آپ کا وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو ہے واشنگ ایریا بنایا ہے تو جو بھی لوگ جو بھی ازراج جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں رینٹ پر لینا چاہتے ہیں یا خرید رہا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے کمنٹ باکس میں اپنا نمبر لکھ دیں جو یہ لوگ جو ہے آپ لوگ اسے رابطہ کر لیں گے اور رابطہ کر کے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کر لیں گے اور ساری چیزیں آپ لوگ کو بتا دیں گے